بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنا قریبی پولنگ اسٹیشن خود دون سکتے ہیں کہ آپ کا جو شماریت بلاک کوڈ ہے اس کو استعمال کر کے آپ کس طرح سے اپنا قریبی جو آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے کہ آپ نے کہاں پر آپ کا ووٹ درج ہے اور آپ نے کہاں پر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جانا ہے تو وہ آپ اپنا پولنگ اسٹیشن خود ہی دون سکتے ہیں یہ آپ نے کس طرح سے اپنا پولنگ اسٹیشن دوننا ہے یہ سارا پروسس میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے میسیج کو اپن کرنا ہے وہاں پر آپ نے تریاسی سو پر الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اپنا شناختی گھار سینڈ کرنا ہے یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے سٹارٹ چیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تریاسی سو تریاسی سو لکھنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پر میسیج کا آپشن آ جاتا ہے ٹیکسٹ اور میسیج کا تو آپ نے اپنے یہاں پر اپنا شناختی گھار لکھنے اور سینڈ کر دینے جب آپ میسیج سینڈ کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کے پاس ریپلائی آتا ہے تو یہ میں میسیج سینڈ کر رہا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے میرے پاس ریپلائی آیا ہے جب آپ تریاسی سو پر اپنا شناختی گھار نمبر سینڈ کرتے ہیں تو آپ کو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے اس طرح کا میسیج آتا ہے تو یہاں پر آپ کے لکھا ہوا ہے شماریت بلاک ووڈ نمبر آپ اپنا شماریت بلاک ووڈ نمبر دیکھ سکتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے سلسلہ نمبر آپ اپنا سلسلہ نمبر چیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک گھرانہ نمبر آپ اپنا گھرانہ نمبر چیک کر سکتے ہیں اور اب یہ سہولت بھی دے دی ہے الیکشن کمیشن نے آپ کے پاس قومی اسمبلی حلقہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور صبحی اسمبلی کا حلقہ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ہے جو بھی آپ کا ذلہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور پولنگ اسٹیشن جو آپ کا قریبی پولنگ اسٹیشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ کا پولنگ اسٹیشن لکھا ہوا نہیں آتا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگر میسیجز میں آپ کا پولنگ اسٹیشن آپ کو شو نہیں ہوتا تو پھر آپ نے یہاں پر گوگل کروم کو اپن کرنا ہے گوگل کڑھوم اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ای سی پی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آپ یہاں پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائیڈ اپن ہوتی ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا افیشل پیج جو ہوتا ہے اس میں ساری dentails دی گئی ہیں تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ three lines دی گئی ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہ three lines ہیں ان پر کلک کرنا ہے جیسے آپ ان پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا option ہوتا ہے menu home and latest updates تو آپ نے latest updates پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے مختلف اور option ہوتے ہیں پہلے نمبر پر دے گئے election, general election 24 تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا آپشن آتا ہے جنرل الیکشن دوزار چوبیس فائنل پولنگ سکیم فارم دو اٹھائیس تو یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں پولنگ سکیم سٹیٹسٹکس پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ بلوچستان جو بھی آپ کا صوبہ ہے آپ اس صوبہ پر کلک کرتے ہیں میرا صوبہ پنجاب بات میں پنجاب پر کلک کر رہا ہوں تو جیسے آپ اس پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے دو آپشن نظر آ رہے ہیں ایک ہے نیشنل اسمبلی کا اور دوسرا ہے پنجاب پروینشل اسمبلی کا صوبہ اسمبلی کا یہ دو فولڈر آپ کے سامنے شوہ رہے ہیں جو نیشنل اسمبلی کا فولڈر ہے اس میں تمام پورے پنجاب کے جتنے بھی قومی اسمبلی کے حلقیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے اور اس کے بعد ہے جو پرویجنل اسمبلی دی گئے اس فولڈر میں صوبہ اسمبلی کی جتنے بھی پنجاب کی صوبہ اسمبلی کی حلقیں وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے تو میں پہلے نیشنل اسمبلی کا ہلکہ اوپن کر رہا ہوں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں پنجاب کے جتنے بھی ہلکے دیئے گئے ہیں وہ آپ یہاں سے ان کی مکمل تفصیل یہ دیئے گئی ہے جو بھی آپ کا ہلکہ ہے آپ اپنے ہلکے کو ڈاؤنلوڈ کریں جس بھی ہلکے میں آپ رہ رہے ہیں میرا ہلکہ ہے این اے ایک سو چوان میں اس پر کلک کر رہا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے یہ آپ نے اس پر کلک کرنے اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے پہلے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا اس وجہ سے یہ ڈاؤنلوڈ اگین کھا آپشن آئے یہ میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں اور یہاں سے آپ اس ہلکے میں آپ چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا یہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو شماریتی بلاکور نمبر لکھا ہو اس کے سامنے آپ کا موزہ اور آپ کا چک بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سامنے ہی آپ کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ بھی لکھا گیا ہے اس طرح سے آپ اپنے قومی اسمبلی کے جو آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ صبحی اسمبلی کا بھی اپنا پولنگ اسٹیشن چیک کر سکتے ہیں ویسے بیسیکلی جو رول ہوتا ہے الیکشن کمیشنل پاکستان کا وہ یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کا پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے وہی صوبائی اسمبلی کا ہی پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے اور دونوں کا سیم ہی ہوتا ہے اسی ایک ہی پولنگ اسٹیشن میں آپ صوبائی اسمبلی کا بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور قوم اسمبلی کا بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے اپنے تسلیق کے لیے یہ صوبائی اسمبلی کا بھی حلقہ چیک کرنا ہے تو آپ یہاں پر صوبائی اسمبلی کے فولڈر پر کلک کریں اور آپ کے جو صوبائی اسمبلی ہے وہ یہاں پر شو جائیں کہ صبحی اسمبلی کے جتنے بھی آپ کے ہلکیں وہ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں جو آپ اس اپنے ہلکے پر کلک کریں اور آپ کے سامنے یہ مکمل ڈیٹیل شو جائے گی آپ نے اس کو سکرول کرنا ہے نیچے کی طرف اگر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے ہیں یہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں آپ کا جو شماریت بلاک کوڈ نمبر ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آپ کا اڈریس لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ہی جو سکول ہے یا جو بھی پولنگ اسٹیشن بننا ہے وہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ پنجاب کے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی حلقے میں رہ رہے ہیں تو آپ اپنا پولنگ اسٹیشن اس طریقے کار کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کہیں پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیے جائے گا اگر ویڈیو اچھلے کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر